ہمارا کہتے ہیں ہلے شاہباش بس یہی پہ اٹھک جاؤ بالکل اپنا پاؤں جماعت ہو انگرد کے پاؤں کی جگہ کہ اس سوال سے ہٹنا نہیں ہے اس سب میں میرا کیا ہے اڑ جاؤ اور کوئی چیز سوچو ہی من اور کہیں بھی دھیان اپنا لے ہی مجھ جاؤ قدم قدم پہ یہی سوال اٹھاؤ اس میں میرا کیا ہے اور میرا نہیں ہے تو میں اپنا بیوکوف بنانے کے لئے گھوم رہی ہوں یہاں پہ پربھاؤ کسی اور کا لکش کسی اور کا دوڑ میں رہی ہوں میرا دماغ بالکل ہی خراب ہے ایک بار جب ان ساری چیزوں کو کٹنا شروع کروگی جو باہری ہی ہے ان کو اسویکار کرنا شروع کروگی ان کی اصلیت کو جان کر کے ان کو پھیکنا شروع کروگی تب انتتہ صرف وہ بچے گا جو تمہارا اپنا ہے ایک ہتھوڑا اٹھاؤ موٹا اور جو میں نے سب توڑنا شروع کر دو اور انت میں جو بچے گا وہ کیسی چیز ہوگی جو ٹوٹھی نہیں سکتی وہی اصلی ہے باقی سب نکلیوں سے ٹوٹھی آنے دو وہ ہے ہی نکلی ٹوٹنا اس کا کام ہے وہ نکلی ہے جو اصلی بن کے تمہیں دھوکہ دے رہا ہے صرف اس کو شریف رہنے دو جو ٹوٹھی نہیں سکتا باقی سب کو جانے دو ختم کرو سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں ابھی تم سے بول رہا ہوں وہ کس سے پربابیت ہو کے سمجھ رہی ہو شبڈ میں رہے ہیں سمجھ کس کی ہے تو آنسر تو مل گیا دوسری اور جو بولا اس کو سمجھا نہیں اور بس مان لیا تو شبڈ کس کیا تھے اور بس شبڈی شبڈ رہ گئے کیونکہ سمجھا تو تھا نہیں تو اب ہو گئی گلام اب ہو گئی گلام پر اس تھیتی تو ہم نے کہا کہ باہری ہوتی ہی ہے پر سمجھ کس کی ہوتی ہے سمجھ کس کی ہوتی ہے پر یہ اپنی جو ہے یہ شبڈ اپنی یہ تھوڑا سا دھوخہ دے سکتا اس سے ساودھان رہنا نام کیا ہے کرشنا کرشنا یہ جو سمجھ ہے یہ تمہاری تو ہے پر کرشنا کی نہیں ہے سمجھو اس بات کو تمہاری تو ہے پر کرشنا کی نہیں ہے کیونکہ کرشنا کون ہے کرشنا اپنے اتیت کا اتیت کا ایک اتیت اتیت کا ایک اتپاد ہے کرشنا اپنے اتیت کے سارے اتیت کا ایک سنکلن ہے وہ میری بات کو سمجھ نہیں پائے گی وہ میری بات کے بس کچھ ارث کرے گی اور وہ ارث سب نکلی ہوں گے اس کے اپنے ہوں گے سمجھنا کچھ دوسری ہی گھٹنا ہے سمجھنے میں کرشنا نہیں ہوتی کہیں سمجھنے میں تم ہوتے ہو کرشنا نہیں ہوتی کیونکہ کرشنا کے بس کی نہیں ہے سمجھ پانا کرشنا تو جو کہا جا رہا ہے اس کو کچھ رنگ دے گی اپنے من کے انروپ اس میں کچھ ارث ڈھونڈ لے گی کرشنا بہت سیمت ہے اور تم اسیمت ہو کرشنا بلکل نا سمجھ ہے پر تم بہت سمجھدار ہو جب تک کرشنا بن کے جی ہوگی تب تک کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کرشنا کے ساتھ تو ہزار پابندیاں ہیں کرشنا نے کچھ حد تک ہی پڑھائی کری ہے کرشنا کے کچھ چند سیمت انبھو ہیں کرشنا ایک دے میں بندھی ہوئی ایک لڑکی ہے کرشنا ایک خاص دھرم سے سنیوک تھے یہ سب سیمتائیں کرشنا کی ہیں تم اسیمت ہو اور جیسے ہی تم نے کرشنا کی لیمٹیشنز کو اپنا بنا لیا ویسے ہی تمہیں بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے کرشنا کو سمجھ میں نہیں آتا نا ویسے تمہیں بھی نہیں آئے گا میں تم سے کوئی بات کہہ رہا ہوں اس کو اگر تم نے ہندو ہو کر کے سنا کیوں کرشنا ہندو ہے اس کو اگر تم نے ہندو ہو کر کے سنا تو میری بات کو نہیں سمجھ پاؤگی میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں اگر تم نے اس کو لڑکی ہو کر کے سنا کیوں کرشنا لڑکی ہے تو میری بات کو نہیں سمجھ پاؤگی میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں تم نے اس بات کو بھارتی ہو کر کے سنا کیوں کرشنا بھارتی ہے تو میری بات کو نہیں سمجھ پاؤگی کرشنا تو بہت چھوٹی ہے بلکل سیمت کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس پوری گلام ہے تم گلام نہیں ہو باق کچھ کو سمجھ میں آ رہی ہے اگر سمجھنا ہے اگر اسے پانا ہے جو تمہارا ہے واسطہ میں تو ان سب کے ساتھ سیمت ہونا چھوڑنا پڑے گا جو سیمت ہے اور جو تمہارے ہے نہیں جو بس پرستیوں کے کارن تمہارے ساتھ ہے سیوگوش تمہارے ساتھ ہے تم کو انتر کرنا سیکھنا پڑے گا اس میں جو بس سیوگ کے کارن مل گیا ہے اور وہ جو تمہارا ہے ہی یہ سیوگ کی بات ہے کہ یہ خاص گھر میں پیدا ہوئی ہو یہ سیوگ کی بات ہے کہ یہ تمہارا نام پڑا یہ سیوگ کی بات ہے کہ تمہارا یہ جنڈر ہے اور یہ بھی سیوگ کی بات ہے کہ اس سمیں تم اس ہال میں بیٹھی ہوئی ہو یہ سب سیوگ ہیں کچھ اور ہے لیکن جو سیوگوش نہیں ہوتا جو پورے پورے طریقے سے تمہارا اپنا ہے تمہارا ہے کرشنا کا نہیں کرشنا کا تو سب کچھ سیوگوش ہے کرشنا تو پوری طریقے سے پرستطیوں کی پیدائش ہے اس کو جانو کیا میں اپنی ان دنیا بھر کی پہچانوں سے ہٹ کر کے بھی کچھ ہوں وہ جو ہے جو کسی پہچان پر آشرت نہیں وہ تم ہو وہ جو ہے جو کسی اور نے نہیں پریبھاشت کیا وہ تم ہو سمسے موسیقی